ٹیکنگ نیوز آ رہی ہے پاکستان اور ایران کے بارڈر سے وہاں ایران کے سرکشابل کے جوانوں پر آدھنک ہتھیاروں سے لیس کچھ آتنکیوں نے حملہ بول دیا جس میں ایران کے چھ سینک مارے گئے جبکہ دو جوان گھائل ہو گئے گھٹنا تب ہوئی جب کچھ ہتھیار مند آتنکی پاکستان کی طرف سے بارڈر پار کر ایران میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے اسی دوران ایران کے سرکشابل اور آتنکیوں کے بیچ خونی جھڑپ ہو گئی جس میں ایران کے بارڈر کی سرکشا میں تینات چھ سینکوں کی موت ہو گئی ایران کی میڈیا نے دعویٰ کیا گیا کہ اس خونی جھڑپ کے بعد سارے آتنکی وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے حالانکہ یہ حملہ کس آتنکی سنگٹھن نے کیا اس کا پتا نہیں چل سکا اور نہ کسی آتنکی سنگٹھن نے اس کی ذمہ داری لی لیکن دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس گھٹنا کے بعد ایران اور پاکستان کے بیچ تناب بڑھ گیا ایران کے میڈیا کے مطابق یہ خونی جھڑپ راجدھانی تہران سے قریب تیرہ سو ساٹھ کلومیٹر دور دکشن پورو کے ایک شہر ساروان میں ہوئی ایران کی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کی طرف سے کچھ آتنکی ایران کے علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور جب ایران کے سرکشابل نے ان کا ویروت کیا تو انہوں نے حملہ بول دیا اس حملے میں ایران کے چھے سینکوں کی موت ہو گئی جبکہ دو گھائل ہو گئے جس علاقے میں جھڑپ ہوئی وہ ایران کے سب سے غریب علاقوں میں ایک ہے جہاں شیعہ اور سنی مسلمانوں کے بیچ لمبے سمیہ سے لڑائی چل رہی ہے ادھر ایران اور افغانستان کو چلا رہے تالیبان کے بیچ ہیلمن ندی کے پانی کے لیے ید کے لیے گدید کے آثار بڑھتے جا رہے ہیں اب ایران کے ویدیش منتری نے تالیبان کو دو ٹوک کہہ دیا کہ وہ ایران کو ندی کے اوپر بنے باندھ کا معاینہ کرنے دے جبکہ اس سے پہلے ایران کے راشترپتی نے تالیبان کو کھلی دھمکی دی تھی کہ ایران اپنے حصے کے پانی کو کتے نہیں جانے دے گا اور اگر تالیبان نے ایران کی دھمکی حلکے میں لی تو انہیں انجام بغٹنا ہوگا ہیلمن ندی افغانستان سے ہوتے ہوئے ایران کے سستان اور بلوچستان پرانت تک جاتی ہے انیس سو تیتر کی سندی کی تحت افغانستان کو ایران کو ایک تیہ ماترہ میں ندی کا پانی دینا ہوتا ہے مگر ایسا ہو نہیں رہا تالیبان کا کہنا ہے کہ وہ پانی اس لیے نہیں دے پا رہے کیونکہ افغانستان میں سوکھا پڑا ہے اور ہیلمن ندی کا پانی کم ہو چکا ہے لیکن ایران کو تالیبان کی بات پر یقین نہیں اس لیے وہ خود اپنی آنکھوں سے افغانستان میں ندی پر بنے باند میں پانی کا ستر ماتنا چاہتا ہے ایران کا کہنا ہے کہ وہ خود سوکھے سے جوج رہا ہے اس ویچ پاکستان کے بلوچستان پرانت میں آتنکی حملہ ہو گیا جس میں پاکستانی سینہ کے تین سینکوں کی جان چلی گئی جبکہ ایک آتنک وادی مارا گیا جس کی پہچان کی کوشش جاری ہے پاکستان کی سینہ نے ایک بیان جاری کر بتایا کہ آتنک وادیوں نے اس چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا جسے بلوچستان کے زرگون علاقے میں کوئلا کھدانوں کی نگرانی اور سرکشہ کے لیے بنایا گیا تھا آتنکی حملے کے بعد پاکستان کی سینہ نے پورے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا اور دعبہ کیا کہ اس آتنکی حملے کو انجام دینے والوں کو بہت جلد پکڑ لیا جائے گا آتنکی حملے کی سازش کس نے رچی اس کی جانکاری نہیں مل سکی لیکن پاکستانی میڈیا کے مطابق آتنکی حملے کے پیچھے ٹی ٹی پی یعنی تری کے طالبان پاکستان کا ہاتھ ہو سکتا ہے کیونکہ ایک مہینے پہلے سوات میں کاؤنٹر ٹیرریزم ڈپارٹمنٹ کے دفتر پر آتنکی حملہ ہوا تھا جہاں بارہ پولس کرمیوں کی موت ہو گئی تھی اور پچاس لوگ گھائل ہو گئے تھے اس حملے میں بھی آشنکہ جتائی گئی تھی کہ ٹی ٹی پی کا ہی ہاتھ تھا اور جو تصویریں سامنے آئیں ان میں کچھ پولس والے مہینہ قیدی کو گاڑی سے اتار کر ایک چٹائی پر لٹا کر اسپطال لے جاتے دکھائی دیئے پولس کرمیوں کے مطابق اسپطال میں سٹریچر نہیں ملنے پر انہیں ایسا کرنا پڑا اس گھٹنا کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سواست ویبھاگ میں ہر کمپ مج گیا جس کے بعد میڈیکل پرشاسن نے جانچ کادش دے دیا